اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے حرارہ کے بارے میں جیسے کہ پچھلی لیکچر جو تھا اس میں ہم متوازن غزہ میں پڑھ رہے تھے تو یہ بھی حرارہ بھی ایک متوازن غزہ کا حصہ ہے کہ جو ہم متوازن غزہ کھاتے ہیں اس سے ہمیں کتنے فیصد حرارہ ملتے ہیں حرارہ کیلوری کو کہتے ہیں یعنی ایک درجہ سینٹی گریٹ تک گرم کرنے کے لیے جتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے ایک کلو گرام پانی کو اس کو ہم کہتے ہیں حرارہ یعنی حرارہ جو ہے اس کے ذریعے ہمیں انرجی ملتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی بعض غزاؤں میں حراروں کی مقدار جو ہے ہمیں کتنی کتنی ملتی ہے اگر آپ ایک دودھ سے بڑا ہوا گلاس پیتے ہیں تو اس سے آپ کو دو سو حرارے ملیں گے ایک اگلا ہوا انڈا ہے تو اس سے پجتر حرارے ملیں گے ایک ڈبل روٹی کا توش جس کو سلائس بولتے ہیں اس میں سے سو حرارے ملیں گے چائے کا بڑا ہوا چمچ بیس حرارے سے ملیں گے ایک عام سائز کا اولا ہوا آلو ہے تو اس سے آپ کو سو حرارے ملیں گے ایک چھوٹا سیب پچاس حرارے ملیں گے ایک ٹیماتر سے آپ کو بیس حرارے ملیں گے ٹھیک ہے ان کی تعداد آپ نے اپنی جو ہے غزاؤں میں ڈبلی میں شامل ضرور کرنی ہے جن سے آپ کو حرارے ملتے ہیں اور حرارے جو ہیں آپ کو آپ کی بوڈی کو ورک کرنے کی انرجی دیتے ہیں مختلف سرگرمیوں کے دران حراروں کی ضروریت کیا ہوتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ستر فیصد حرارے ہر گھنٹے میں ستر حرارے چاہیے ہوتے ہیں جب آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں یعنی سو نہیں رہے ویسے لیٹے ہوئے تو پھر آپ کو سو حرارے فی گھنٹہ چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ چال رہے ہیں تو آپ کو دو سو حرارے فی گھنٹہ چاہیے ہیں مستعدی کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اڑائی سو ہرارے فی گھنٹا چاہیے پھر اگر آپ تیار رہے ہیں تو آپ کو پانچ سو ہرارے فی گھنٹا چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں تلیمی اداروں کی طرف جیسے آپ کو اپنی آپ کی صفائی ضروری ہے اپنے گھر کی صفائی ضروری ہے اپنے آس پاس کی جگہ کی صفائی ویسے ہی آپ کے تلیمی ادارے بھی آپ کے گھر کی معنی دیں آپ نے وہاں پڑھنا ہوتا ہے تو اس کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے اس لئے حدیث کی روشنی میں ہم بڑے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ تلیمی اداروں کی صفائی زیر تلیم طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے کلاس رومز میں روزانہ جھاڑ بوچ دینا چاہیے اس کے بعد کلاس رومز کو نمی سے پاک رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اس میں نمی زیادہ ہوگی تو آپ اس کا تیمپریچر جو ہے وہ آپ کی بوڈیس کے تیمپریچر سے میچ نہیں کرے گا جس سے آپ بیمار ہو جائیں گے اس کے بعد سال میں کم از کم ایک دفعہ یو دو دفعہ سارا سمان باہر نکلوا کے کلاس رومز کی سفیدی کروانی چاہیے تاکہ دیوانوں مگارہ کی ساری اچھے سے سوائی ہو سکے پھر صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ بھی صاف ستھرے اور ان کی گھاس جو ہے مناسب ٹائم پر ان کو اس کو کاٹنا چاہیے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں طلبہ کے ہوسٹلز کی طرف یہ بھی ہوسٹلز بھی ایک گھر کا جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک گھر کی اقسام میں سے ہے کیونکہ ہم نے وہاں پر رہنا ہوتا ہے اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے اپنی پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو اس لئے ان کا صاف ستھرا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے وہاں پر بھی پینے کا پانی صاف ہونا چاہیے جو آپ کی بیس ہالز ہوتے ہیں وہ بلکل صاف ستھرے ہونے چاہیے رہائشی کمرے جو ہوں ان میں سورج کی روشنی ہلکی سی گزرنی چاہیے یعنی بڑے بڑے اس میں جو ہے ونڈوز وغیرہ لگانی چاہیے ونڈیلیشن کا نظام ہونا چاہیے اس کے بعد مکانات کی تبیر کے لیے حفظانے صحت جو ہے جب آپ ایک مکان تبیر کر رہے تو اس میں آپ نے اس کے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جو کمرے ہیں وہ ہوادار بنانے چاہیے ونڈیلیشن کا سسٹم جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد بیتن خلا جو ہے وہ رزانہ فینائل سے دھونے چاہیے صاف ستھرے کرنے چاہیے مویشیوں کے لیے مکانات سے ہٹ کر جگہ ہونے چاہیے گھر کے اندر ہی ان کو نہیں رکھنا چاہیے پھر پختہ انٹو سے بنانے چاہیے اور کمروں کے جو فرش ہیں وہ پختہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہے سیوریج سسٹم کا میاری اور فعال ہونا یعنی سیوریج آف گوڈ سٹینڈرڈ اس کا اچھا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے جتماعی حفظان سیت کے اصولوں میں سے ایک اصول محلے گو اور شہر کے سیوریج سسٹم کا میاری ہونا ہے اگر آپ کا سیوریج سسٹم خراب ہے تو ساری بیماریاں ہیں وہی سے جنم لے گی کیونکہ اس میں بکٹیریاں ملیریاں وغیرہ سارے وہی سے جنم لیتے ہیں سیوریج کو پائپ جو ہے وہ بڑے بڑے ہونے چاہیے اور بدبودار گیس سیوریج کی بلند ترین چمنیوں میں سے نکل کر درختوں میں جذب ہو جائیں یعنی اتنی وہ انچی انچی بنانی چاہیے اس کے فائدے پھر کیا ہو جائیں گے آپ کا جو ہے گار محلے گاؤں شہر وغیرہ جو ہے یہ گردگی سے پاک ہو جائیں گے غلازت سے پیدا ہونے والی گیس چمنیوں کی مدد سے درختوں کے پتوں میں جذب ہو جاتی ہے جس سے عبادی میں مکین لوگ مزرے سہت گیسوں سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر کورے کرکٹ کے ڈھیر جو ہے اس کی عبادی سے باہر وقت منتقلی کر دینی چاہیے اگر وہی پر پڑے رہیں گے تو اس سے بھی پھر گندگی پھیلے گی جو آپ کی ہوا میں جو ہے مختلف قسم کے کاربن ڈائکسائیڈ اور زہری لمادے شامل کر دیں گے جس سے آپ کو سانس لیں گے پر نوٹ لکھیں نالیوں کی صفائی جو ہے جو گھر گلی محلے گاؤں اور شہروں کی صفائی کی زامن ہوتی ہیں اجتماعی حفظانِ صحت کو پروان چڑھانے میں اپنا سانی نہیں رکھتی نالی جو ہے نالیوں سے مرات غلیز پانی کو آبادی سے باہر منتقل کرنے کا ایسا سسٹم ہے جسے محلے گاؤں اور شہروں میں بسنے والے لوگ جو ہیں گندگی سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد برپور شہر کاری کرنی چاہیے شہر کاری بہت ضروری چیز ہے اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے لمبی زندگی چینی ہے تو شہر کاری ضرور کرنی چاہیے کیونکہ جتنے بھی ہم جو کاربن ڈائک سائیڈ خارج کرتے ہیں وہ ساری درخت اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ہم سے اکسیجن جتنی بھی ملتی ہے وہ درختوں سے ملتی ہے گھروں کے سامنے لگے وہ شجار گردوں غبار کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں جن سے گھروں میں بسنے والے لوگ مختلف بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد سڑکیں پختہ ہونی چاہیے اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھانا چاہیے کیونکہ اگر گند وہی پر پڑا رہے گا تو اس سے مختلف بیماریاں جنب لیں گی پھر گندے پانی کے جوہڑ جو ہیں ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے صحیح اپنا جو ہے سیوریڈ سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بیماری پھیلانے کی وجہ ہمارے پاس نہ بچے اللہ حافظ